ہیلو گائج، بیلکم بیک ٹو می چینل آفیسیل ہم رہا ہو تو گائج اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں کہ ایف ایل این کلاس فورتھ اور فیفتھ کی جو سیکنڈ ڈے آپ کا کیو جو ہوتی ہے اس کے کوشن آنسرز تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ٹوٹل بیس کوشن ہیں ان کے آنسرز دیکھیں گے پہلا کوشن ہے موقع ابی وقت کیوں جروری ہے اس کے چار اپسنز ہیں بچوں کو آدمی سفاس بڑھانے کے لیے بچے کسی بھی بات کو آدمی سفاس دیکھائے پائیں سی ہے مانک بہتا کو مجبوط کرنے کے لیے ڈی ہے اپروک سبی تو اس کا جو کریکٹ آنسر بنے گا وہ بنے گا اپروک سبی نیچٹ کوشن ہے انوچھے یعنی بچہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے تو اسے کس اسطر پر رکھیں گے آپسن اے ایڈوانس اسطر پر آپسن بی بیسک اسطر پر آپسن سی اے اور بی پر آپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر بی یعنی بیسک اسطر پر نیچٹ کوشن ہے بہتا بیسک میں پانچ میں سے آٹھ میں سبتا کا لچ کیا ہے آپسن اے ادھکانز بچے اپنے بچاروں کو لکھت روپ میں بیقت کر سکیں کوئی بھی بچتر بنا کر اس کا نام با اس کے بارے میں کچھ باقی لکھ سکیں آپسن بی آپسن بیسک کے ساتھ ادھکانز بچے بات چیت کر سکیں آپسن سی ادھکانز بچے اچھر کو سمجھ کے ساتھ پہچان سکیں اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر بی آپسن بیسک کے ساتھ ادھکانز بچے بات چیت کر سکیں نیچ کوشن ہے دہنی چتنا یعنی توڑوں جوڑوں کی گتبیدی کا سمبند ہے آپسن اے کیبل لکھنے سے آپسن بی کیبل پڑھنے سے آپسن سی پڑھنے والا لکھنے سے سی پڑھنے ہوا لکھنے سے نیش پوششن ہے رول پلے کا ادیش ہی گیا ہے اپسن بان بچے آدمی اسپاس کے ساتھ بول سکیں اپسن بی بچوں کا رچناتمک پاس سرجناتمک کوشل کا بکاس ہو اپسن سی کہانی کے پاتنوں کی مدد سے خود کو جوڑ سکیں اپسن تی اپروک سبی اس کا کریکٹر آنسر ہے اپروک سبی نیش پوششن ہے لیکھن سے پہلے چرچہ کیوں جروری ہے اپسن اے سوچ کو بسط کر سکیں اپسن بی برام چننوں کی سمجھ بن پائے اپسن سی بچے کسی بھی بسے پر سوچ کر کرمانسوار لکھ پائیں اپسن ڈ ا اور سی دونوں اس کا کریکٹر آنسر ہے اپسن نمبر ڈ ا اور سی دونوں نیش پوششن ہے نپڑ بھارت کے انترگت کا چھار پانچ کے لیے ایفلن کارکرم کی آباسکتہ کیوں ہیں اپسن اے بنیادی ساچھرتہ ایمم ساکیان سنکیات مگیان کو مجبوط کرنے کے لیے اپسن بی بچوں کو کتابیں نہ پڑھ پانے کے کارڑ اپسن زی سبھی بچے اپنے گریٹ کے انترگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اس کا کریکٹر آنسر ہے اپسن نمبر اے بنیادی ساچھرتہ ایمم سنکیات مگیان کو مجبوط کرنے کے لیے نیش پوششن ہے پوششن نمبر آٹھ یادی بیسک اسطر کے بچے میں کچھ سبتہ پشات پروسیس یعنی پروگریس ہو جاتی ہے تو ایسی حصیتی میں کیا کریں گے اپسن اے بچے کو بیسک اسطر پر رکھیں گے اپسن بی بچے کو ایڈوانس اسطر میں بھیج دیں گے اپسن سی بچے کو فری کر دیں گے اپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس کا کریکٹر آنسر ہے اپسن نمبر بی بچے کو ایڈوانس اسطر میں بھیج دیں گے نیسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر نو بیسک اور ایڈوانس اسطر میں کیا انتر ہے آپسن بے کٹنائی لیبل میں انتر کا ہونا آپسن بی بیسک اسطر کے بچوں کو لیکن کا ندیس اسطرہ انصار دیں گے جبکہ ایڈوانس اسطر کے بچوں کو ایک جیسا ندیس دیا جائے گا آپسن سی بیسک اسطر کے بچوں کے لیے سبتہاں میں کہانی سمبندید قدبیدیوں میں ایک دن رول پلے اور ایڈوانس اسطر کے ساتھ دو دن رول پلے ہوگا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر سی نیسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر دس بہا سا سچھٹ گدبیدیوں کا صحیح کرم چنے آپسن اے سیکھنے کی تیاری کے لیے گدبیدی باتچیت دونی چیتنا کہانی پڑھنا سمبندید گدبیدیاں لیکن آپسن بی سیکھنے کی تیاری کے لیے گدبیدی کہانی پڑھنا سمبندید گدبیدیاں دوہنی چیتنا باتچیت لیکن آپسن سیکھنے کی تیاری کے لیے گدبیدی باتچیت کہانی پڑھنا سمبندید گدبیدیاں دوہنی چیتنا لیکن آپسن دی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر بی نیسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر گیار ہے بچوں کو ایک سے نو تک کی انکوں کی پیچان کرائی جا سکتی ہے آپسن اے مورت بستوں کی سائتہ سے آپسن بی کنکڑ کی سائتہ سے آپسن سی تیلی کی سائتہ سے آپسن ڈی فلیس کارڈ کی سائتہ سے آپسن اے اپروک سبھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن اے اپروک سبھی نیسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر بار ہے سنکھیاوں کی پکی سمجھ کا عرث ہے آپسن اے سنکھیاوں کو بولنا آپسن بی سنکھیاوں کو لکھنا آپسن سی سنکھیاوں کو پڑھنا آپسن ڈی سنکھیاوں کی سمبند کو شمجھنا آپسن ڈی اپروک سبھی اس کا کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر ای اپروک سبھی نیسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر تیرے بچے آنکھے سوال حل کر لیتے ہیں لیکن سابدک سوال حل نہیں کر پاتے ہیں اس کا کیا کارڑ ہو سکتا ہے آپسن اے بچے سابدک سوال نہیں پڑھ سکتے ہیں آپسن بی بچے سبدوں کا عرث نہیں سمجھ سکتے ہیں آپسن سی بچے سنکریہوں کی عبدادہوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپسن ڈی اپروک سبھی اس کا کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی بچے سنکریہوں کی عبدادہوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں نیش کوشن ہے کوشن نمبر چودہ بیسک اس طرح کے چوتھے سبتہ میں سنخیہ پہچان میں کتنا سمجھ دیا گیا ہے تو اس کا کرکٹ آنسل ہے آپسن نمبر بی یعنی پندرہ منٹ نیش کوشن ہے کوشن نمبر پندرہ بچوں کے ساتھ سابدک سوالوں پر کب سے کار کرنا چاہیے آپسن اے جب بچے ایک سے بیس تک کی سنخیہیں سمجھنے لگیں آپسن بی جب بچے ایک سے نو تک کی انکھ سمجھنے لگیں آپسن سی جب بچے ایک سے سو تک کی سنخیہیں سمجھنے لگیں آپسن ڈی شروعہ سے ہی کرائیں گے تو اس کا کرکٹ آنسل ہو جائے گا شروعہ سے ہی کرائیں گے آپسن نمبر ڈی نیش کوشن ہے سابدک سوال سے اس افدھارہ کا بکاس ہوتا ہے آپسن اے سابدک سوال کو سمجھ کر پڑھنے کا آپسن بی سابدک سوال کو دوسروں کو سمجھانے کا اپسن سی سابدیک سوالوں کو سمجھ کر حل کرنے کا اپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اپسن نمبر سی سابدیک سوالوں کو سمجھ کر حل کرنے کا نیش کوشن ہے کوشن نمبر سترے بیسیک اس طرح کے سپتہ پانچ سے آٹھ کے مد میں گڑتی ہے باتچیت میں کتنا سمجھ دیا گیا ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اپسیس منٹ اپسن نمبر سی نیش کوشن ہے اٹھار ہے بیسیک اس طرح میں سپتہ ایک سے چار کا لچ کیا ہے اپسن اے بچے ایک سے بیس تک کی سنکھیاوں کی پہچان کر پائیں گے اپسن بھی بچے سنکھیا پور گڑتی او دھاڑاں کو سمجھ پائیں گے اپسن سی بچے آکرت کی پہچان کر پائیں گے اپسن ڈی بچے ایک سے بیس تک کی سنکھیاوں کی مد جوڑ با گھٹاؤ کر پائیں گے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپسن نمبر ا بچے ایک سے بیس تک کی سنکھیاوں کی پہچان کر پائیں گے نیش کوشن ہے اس کارکرم میں سچک کو کتنے سپتہ کی گدویدیاں دی جا رہی ہیں اپسن اے بیسک گڑت میں رو جانگ کی جانے والی گدویدیاں کا سہی کرم کیا ہے اپسن اے باتچیت سنکھیا پہچان مولک مولwydd سنکریان آئیں جوڑ با گٹاؤ ہے ایسا ہے bi باتچیت سنکھیا پہچان مولک مولود سنکریان آئیں جوڑ با گٹاؤ موسیقی